موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حمد غفر غواس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرینی کرام جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ اس وقت چائنہ ایک معاشی قوت کے طور پر ابر رہا ہے اور امریکہ کو چیلنج دے رہا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ چائنہ جائیں یا چائنیز کے ساتھ بزنس کریں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اور چائنیز کے درمیان لینگویج بیریئر کا ہے آج میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ آپ چائنیز کے ساتھ کس طرح بزنس کر سکتے ہیں کچھ ٹپس آپ کو دوں گا جو میں نے تین چار ویزرٹس میں جو مجھے جو ہے جو آئیڈیا ہو گیا ہے اور اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ چائنیز جو ہے آپ چائنیز کے ساتھ رابطہ دو چینل استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلا چینل وہ یہ ہے کہ ایکزیبیشن چائنہ میں بڑے بڑے ایکزیبیشن ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ پرسنلی جو ہے نا آنرز کے ساتھ اور سپلائرز اور منفیکچرز کے ساتھ ملتے ہیں دوسری جو ہے آپ کو چائنہ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے ای کامرس کا دور ہے علیبابا ڈاٹ کام جو جیک ما یہ بھی چائنیز ہے ان کا ایک بیزنس پورٹل ہے اور اسی پہ آپ جا کے اپنا ایکاؤنٹ بنائے اور چائنیز کے ساتھ جو ہے نا آپ کمیونکیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں آہ علیبابا پہ جو ہے نا وہ آپ کو سپلائرز بھی مل جاتے ہیں منفیکچر بھی مل جاتے ہیں اور ان کا بڑا بہترین سسٹم ہے فاس سسٹم ہے آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آہ مل سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات ذہن میں یاد رکھنی ہوگئی کہ علیبابا پہ جو ہے نا ہمیشہ پرائیس زیادہ منشن کی دی ہے منشن یہ منشن کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے نا پھر یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے پاور آپ بارگیننگ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح کمیونکیٹ کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ چائنیز کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بڑی جو ہے نا ان میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انگلیش بور سکتے لیکن میجاریٹی لوگ انگلیش بول نہیں سکتے وہ گوگل ٹرانسلیٹر کا اور اس طرح جو ہے نا مختلف جو ان کا ایک ایپ ہے ویچیٹ اس ٹرانسلیٹر کا جو ہے نا فائدہ اٹھا کے آپ کے ساتھ کمیونکیشن کرتے ہیں تو دو منٹ کی بات سمجھاتے سمجھاتے آپ کو آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے اگر وہ آپ کے بات کو پک کر لے اور آپ کو جو ہے نا ان کو سمجھانے میں کامیاب رہے تو وہ بڑے کوپریٹیوں ہیں آپ کے ساتھ ہر قسم کے معاملات کے لیے تیار رہتے ہیں چائنیز میں جو ہے نا ایک یہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ جو ہے نا جتنی آپ کی کوالٹی میکسیمم ہوگی اتنا ہی آپ کا پرائس منیمم ہوگا تو یہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے اس بات کا ذہن میں رکھنا ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ سجسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بلکی کوانٹی ہو آپ نے بزنس کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ آپ عریب آپا پہ جو ہے نا وہ جائیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں آپ چلے جائیں چائنہ خود ایک تو یہ ہے کہ علی باپا پہ جب آپ نے بزنس کرنا ہے اگر علی باپا پہ آپ ان سے کوئی سیمپل ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کو سیمپل نہیں بیشتے تو پھر آپ نے بلکل ان کے ساتھ جو ہے نا بزنس نہیں کرنا ایک بات اور یہ یاد رکھے کہ ہر معاشرے میں اچھے اور بورے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح چائنہ میں بھی جو ہے نا فراڈ کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اور فراڈ کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں نے جو ہے نا وہ علی باپا ایک آنٹ بنایا ہوتا ہے جس طرح ہر جگہ ہوتا ہے اور وہ خود آپ کو منیفیکچر اپنے آپ کو شو کرتے ہیں سپلائر شو کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ خود جا کر جو ہے وہ آپ کے لیے خریداری کرتے ہیں حالانکہ ان کا سٹ اپ خود اپنا نہیں ہوتا وہ فکری آنر کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اس طرح جب میرا پہلا وزٹ ہوا تو مجھے اس پہ میں نے علی بابا پہ تقریبا کوئی میں جو ایک پروڈک لینے گیا تھا تو میں نے کوئی ڈائی سو فیکٹریز کو جو ہے نا شاٹ لسٹ کیا پھر اس ڈائی سو میں سے میں نے ٹونٹی ٹو فیکٹریز کو شاٹ لسٹ کیا پھر ان ٹونٹی ٹو کا جب میں نے وزٹ کیا تو مجھ میں مجھے اندازہ ہوا کہ آدھے اس میں کیا تھے کہ وہ آہم سپلائرز تھے مطلب یہ ہیں کہ انہوں نے علی بابا پہ ایک آنٹ بنایا ہوا تھا لیکن وہ وہاں ان کے ساتھ کوئی ڈائی آہ وہ آنر نہیں تھے پھر کرتے کرتے میں نے چار فیکٹریز کی سیلیکشن کی اور چار میں سے پھر میں نے ایک سے جو ہے نا وہ اپنا آہ ڈیل کر لیا تو آپ نے جو ہے نا اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آہ یہ بھی جو ہے نا فراد ہر جگہ ہوتا ہے پھر آپ کو جو ہے نا چائنہ میں میں یہ سجسٹ کرتا ہوں کہ آپ چائنہ کے لئے خود جایا کرے ٹھیک ہے وہ اتنا دور نہیں ہے ساڑھے چار پانچ گھنٹے میں آپ آرام سے پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کی بہت سے فوائد ہے لیکن یاد رکھئے کہ چائنہ جاتے وقت آپ نے کچھ چیزوں کا آپ کو جو ہے نا نالج ہونی چاہیے پہلے وزٹ میں مجھے بہت زیادہ پرابلم فیس ہوئی تھی ایسا نہ ہو کہ وہ پرابلم آپ کو بھی فیس کرنا پڑے کوویٹ سے پہلے تو ویزا بڑے آسانی کے ساتھ ملتا ہے لیکن ابھی جو ہے نا کوویٹ کے بعد ذرا مشکلات کا سامنا ہے جب آپ نے چائنہ جانا ہو تو آپ نے جو باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ آپ کے ساتھ رکھتا ہوں ایک بات ذہن میں یاد رکھئے کہ چائنہ میں بہت سٹریکٹ سنسرشپ ہے اور وہ بیسٹ انٹریسٹ آپ دیر کنٹری ٹھیک ہے جی یہ ہر ملک کے اپنی پالیسی ہوتی آپ اس پہ جو ہے نا اس کو کریٹسائز نہیں کر سکتے مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ فیس بک کام نہیں کرتا ٹویٹر کام نہیں کرتا انسٹرگرام پینٹریس سنیپ چارٹ گوگل پلے ویٹس اپ میسنجر گوگل یاہو یوٹوپ ٹیک ٹارٹ نیٹ فلیکس جی میل میڈیا ویب سائٹ جتنے بھی ہیں چاہے نیو یارک ٹائمز ہیں جیو ہے ای آر وائی ہیں جتنی بھی آپ لوکل یا انٹرنیشنل نیشنل چینلز کو آپ دیکھیں وہ وہاں پہ بین ہیں ٹی وی چینلز وہاں پہ بین ہیں نیوز چینلز وہاں پہ بین ہیں کیونکہ ایون گوگل میٹ جو ہے وہاں پہ کام نہیں کرتا چائنا میں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے نا یہ چائنیز جو ہے نا کمپنی نے بنایا ہے اور یہ اونڈ بائی اچائنیز کمپنی ہے لیکن یہ خود چائنہ میں جو ہے نا بین ہے انہوں نے اپنے لوکل جو ہے نا لوگوں کے لیے ایک ورجن نکالا ہے ٹک ٹاک نے وہ دوین ان کو کہتے ہیں تو یہ ہے کہ وہاں پہ چائنیز نے اگر وہاں پہ ڈیلڈ عرب عبادی کو کنٹرول کیا ہے اور ہر بندہ جو ہیں وہ محنت کر رہا ہے چاہے میل ہو یا فی میل ہو دونوں برابر محنت کرتے ہیں اور فیکٹریز میں جب آپ جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے جو فی میل ہیں وہ بھی میل کے برابر کام کرتے ہیں اور ان کو انتہائی بیزی رکھا ہوا ہے اور ایسا سمجھے کہ چائنہ ایک کو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کا مثال میں ایک جیل ہیں اور جیل کے اندر جو فیسیلیٹی اویلیبل ہے اس کو اب یوز کر رہے ہیں باہر کی دنیا کا آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے باہر کی دنیا کے لیے جو ان کا اپنا سورس ہے وہی آپ کو بتائے گا باقی آپ کے پاس اس طرح کوئی وہ انفارمیشن نہیں ہوتی جب آپ ہوتل میں جانا آپ بیٹے ہوتے ہیں اگر آپ کے جو ہے نا وہ ٹی وی آن کرتے تو آپ کو ساری کے ساری چینیز چینل آپ کو جو ہے نا باہر کی دنیا کا پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کام نہیں کرتا تو پہلے مرتبہ جب بندہ چلا جاتا ہے اور ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو وہ بڑا پریشان رہتا ہے اس لئے میں آپ کو کچھ سٹیپس بتاؤں گا اس سٹیپس پہ آپ نے عمل کرنا ہے چائنہ جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے وی پی این انسٹال کرنا ہوتا ہے اس وی پی این کے طرح پھر آپ کچھ سوشل میڈیا کے سائٹس کو ایکسس کر سکتے اور یہ وی پی این جو ہے نا پیڑ ہوتا ہے اگر آپ چائنہ پہنچ جاتے تو یہ وہاں پہ انسٹال نہیں ہوتا آپ نے پہلے سے جو ہے نا اس کو انسٹال کرنا ہے تاکہ آپ کو مسائل اور مشکلات کیونکہ وہاں پہ گوگل پلے کام نہیں کرتا کیسے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ چائنہ جانے کے لئے سب سے پہلے آپ نے وی پی این بھی انسٹال کرنا ہے آپ کے موبائل میں وی چیٹ بھی وہ جو ہے نا وہ آن ہونا چاہیے وی چیٹ جو ہے ایک ملٹی پرپس ان کا میسیجنگ سسٹم ہے اور یہ صرف کمیونکیشن کے لئے وہ یوز نہیں کرتے جس طرح ہم ویٹس اپ یوز کرتے ہیں یہ ویٹس اپ تو صرف ہم کمیونکیشن کے لئے یوز کرتے ہیں لیکن انہوں یہ جو وی چیٹ ہیں ان سے وہ ہر قسم کے جو ہے نا وہ اپنے یوٹیلیٹی بلز پی کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے اپوائنمنٹ لہتے ہیں وہ ٹیکسی جو ہے نا وہ اس ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا فیچر سے اور وہ سارے چائنیز جو ہے نا وہ وی چیٹ استعمال کرتے ہیں دنیا کے ساتھ رابطے کرنے کے لئے چائنہ جاتے ہوتا ہمیشہ ذہن میں یاد رہے کہ آپ کے پاس آپ کا بزنس کارڈ ہونا چاہیے انتہائی پروفیشنل وہ ہے نا کیونکہ وہاں پہ جب آپ انٹرڈکشن کرتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کے ساتھ انٹرڈکشن کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں اپنا بزنس کارڈ دونوں ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح آپ کو تمہا دیتے ہیں تو اس کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ آپ کے پاس اپنا بزنس کارڈ ہونا چاہیے اور وہ کسٹمر کو اتنا رسپیکٹ دیتے ہیں اسنا رسپیکٹ دیتے ہیں کہ وہ ان کو اپنا بگوان سمجھتے ہیں ٹیک ہے کیونکہ ان وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے روزی روٹی ہے اور ایک بات یاد رکھئے کہ چائنہ میں جاتے وقت تو دو ہی طریق ہے کمیونکیشن کے جو فیکٹریز ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی جو ہے نہ ترجمان جو ہے نہ ہوتا ہے جن کو انگلیش سمجھ میں آ جاتی ہے وہ پھر کام تو بن سکتا ہے لیکن ظاہری بات ہے وہ تو اس وقت آپ کے پاس آویلیبل ہوتا ہے وہ بندہ جب آپ ان کے فیکٹری میں چلے جاتے ہیں یا وہ آپ کو ہوتل سے اپنے گاڑے میں پک کر کے آپ کو اپنے جو ہے نہ فیکٹری میں لے کے جاتے ہیں تو اس وقت جو ٹائم ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ آپ کا کمیونکیشن تو ٹھیک ہے لیکن ظاہری بات ہے آپ نے پھر اپنے ہوتل میں آنا ہے پھر آپ نے باہر جانا ہے گومنا ہے پھرنا ہے تو آپ کے لئے بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نہ پھر آپ کے پاس تو یا تو جو ہے نہ آپ کے پاس ترجمان ہونا چاہیے اگر ترجمان نہیں ہے تو پھر بھی آپ ویچیٹ میں اپشن ہوتا ہے گوگل جو ہے نہ یہ ٹرانسلیٹر کا تو آپ اسی میں ٹائپ کرتے ہیں پھر وہ جو ہے نہ وہ جب چینیز لینگویج میں وہ شفٹ ہوتا ہے تو اس طرح پھر کمیونکیشن وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی بات ڈیلیور کرنا ہو تو وہ پھر لے ٹائپ کرتے ہیں پھر آپ بتاتے ہیں تو ایک لمبا چوڑا پراسس ہے ایک مشکل پراسس ہے لیکن بڑا انٹرسٹنگ بھی جو ہے نہ چیلنجنگ جوب بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو اپنا میسج کنویج کرنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ازائری بات ہے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو انگلیس سیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے اب انہوں نے ان کے پاس پروڈکٹ ہے ان کے پاس جو ہے نہ لوگ کاسٹ پیچیز ایویلیبل ہے دنیا ان کے پیچھے چلی جاتی ہے اور ان کے جو ہے نہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہی فائدہ اٹھائیں تو ظاہری بات ہے ہمیں جو ہے نہ وہ چینیز لینگویج پر فوکس توڑی بہت ہمیں جو بنیادی سینٹنس سے وہ یاد آنی چاہیے ٹھیک ہے پلس جو ہے نہ وہاں پہ ترجمان کا اتنا جو ہے نہ وہ پرڈے کے حساب سے ہنڈرڈ سے لے کر ون فیفٹی جو ہے نہ ان کے ان میں جو ہے نہ آپ کو ایویلیبل ہوتا ہے جہاں تک فوڈ کی بات ہے تو وہاں پہ فوڈ بہت زیادہ ہے بہت سستہ ہے لیکن حلال فوڈ بینگ از ام مسلم آپ کو پرابلمز پیس آئیں گی حلال فوڈ جو ہے نہ وہ پھر کم ہے تو یہ جانا ایک مشکل ہے جب میں وہاں پہ تو ہر فیکٹری والے کہتے تھے کہ مجھے جو ہے نہ وہ میں دو جب دو مرتبہ گیا ہوں تو میں رمضان میں گیا ہوں لیکن جو باقی میں گیا ہوں تو وہاں پہ بڑا جو ہے نا وہ ہر فیکٹری والے مجھے اپنے ساتھ لنج پہ یا ڈینر پہ لے کے لیکن میرا پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے حلال فوڈ چاہیے پھر وہ اپنے جو سراؤنڈنگ میں حلال رسٹورانٹ دیکھتے تھے اب اچھا میں کیا کرتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی جی حلال رسٹورانٹ ہے لیکن وہ جب میں ایک 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 اس میں چلا گیا چائنیز آہ وہ چائنیز چراؤتے تھے کہتے یہ مسلم ہے مجھے جارا ڈاؤٹ ہوا بس میرے دل نہیں کر رہا تھا پھر میں نے انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کیا آپ کانا پسند کریں گے کیا بڑے میں نے صرف اور صرف جوس اور فروٹ پہ گزار آئی کیونکہ میرے جویں کیونکہ میں نے جب ادھر ایک کارنر میں دیکھا تو وہاں پہ جناب خنزیر جو ہے نا بڑے مزے کے ساتھ جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا میں دل میں سوچتا ہے کیسا حلال ہے لیکن اینیہاو شاید اس میں یہ حلال کارنر بھی لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ میں پہلے سے جب وہ کہتے تھے کہ جی لنچ ہم آپ کو دیں گے تو میں کہتے تھے کہ جی مجھے یا تو کسی ٹرکش رسٹورانٹ میں کسی پاکستانی یا انڈیا یا کسی جو ہےنا وہ عرب جو ہے وہاں پہ عربیک جو ہیں نا وہ بھی رسٹورانٹ ہے مجھے ان رسٹورانٹ میں آپ نے دیانا میں کسی اور جگہ نہیں کہوں گا تو حلال فوڈ کا ایشو ہے دوسری مزید کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب میں وہاں چلا گیا تو میں میربے اشخاص ٹیبلیٹ نے ہی لے کے گیا میں سمجھ رہا تھا کہ چلو یہ جو پیئے کہ معمولی سے ٹیبلٹ سے میں یہ وہاں کسی میڈیکل سٹور سے لے لوں گا تو یہ بڑا جو ہے نا وہاں پہ مجھے بڑا پرابلم پیش آیا ہے کہ وہاں پہ وہ میڈیسن نہیں مل رہی تھی وہاں پہ جناب یہ جڑی بوٹیوں کا اور اس طرح کی دوائیاں آپ کو مل رہی ہیں اور ہر بندہ جو ہے نا وہ گرین ٹی پی رہا ہے دڑھا دڑ آپ کو جو ہے نا وہاں پہ موٹاپا بہت کم نظر آئے گا اگر آپ دیں گے کہ آپ کو ہزاروں میں سے ایک بندہ جو ہے نا پورے مارکیٹ میں جب میں گومتا تھا پرتا تھا تو مجھے کوئی موٹاپا شخص نظر نہیں آیا تو موٹاپا وہاں پہ ہے نہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے جانا ہو تو آپ کے جو اگر روٹین کے کوئی میڈیسن ہے وہ آپ ضرور ساتھ لے کے جائے ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ آپ کو نہ ملے اور اس وقت مجھے پہ شدید الرجیا ٹیک ہوا اور پھر میں کوئی دو سے تین دن جو ہے بہت شدید بیمار رہا میں ہوتل سے باہر گومنے پھرنے کا لائک نہیں تھا تو ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اچھے جو ہوتل ہیں وہ اتنا زیادہ ایکسپنسیوں نہیں ہیں مطلب یہ ہے کہ ایٹی سے لے کر ون فیفٹی یاں تک جو ہے نا بڑے اچھے جو ہے نا روم آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں سنگل روم سنگل بیٹ کے روم آپ کو اویلیبل ہیں اور بڑے اچھے جو ہے نا وہ اکاموڈیشن ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا فوڈ اور یہ جو ہوتل جو ہے نا یہ اتنے وہ کاسٹلی نہیں ہیں ہاں وہ حلال فوڈ کا جو ہے نا ایک مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس کے لئے آپ ذہنی طور پر تیار رہے ہیں اچھا اگر آپ نے آن لائن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں نے نہیں جانا کاسٹ ہے یا میرا اڈر کم ہے تو آن لائن جو ہے نا آپ نے اڈر پلیس اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل کی ڈیمانڈ کرنی ہے اگر وہ آپ کو سیمپل پروائیڈ نہیں کرتے تو کبھی بھی جو ہے نا آپ نہ جائیں اس کے لئے یہ آن لائن پلیس نہ کریں اور پرسنل اپشن تو اگر بائی ویزرٹ آپ خود جاتے ہیں تو بیسٹ اپشن ہے ایک تو آپ ایکسپلور کرتے ہیں آپ مختلف جو ہے نا میرے فیکسر کے ساتھ ملتے ہیں اور وہاں پہ اچھا ایک اور مزے کی بات آپ اگر اپنے ہوتل میں وہاں پہ موجود ہیں جسٹ الیبابا ڈٹ کام پہ جائیں لیٹس سپوز آپ کو جو ہے نا کمپیوٹر چاہیے کمپیوٹر وہاں پہ الیبابا میں آپ کا ایکاؤنٹ پہلے سے آپ افکورس بنایا ہوگا نہیں ہے تو آپ بنا دے الیبابا پہ آپ جائیں وہاں پہ اپنا ایکاؤنٹ کریئٹ کریں اور وہاں پہ آپ دو اپشن ہیں ایک سپلائر کا اپشن ایک منفیکچر کا اپشن ہے آپ منفیکچر والے اپشن کو کلک کریں اور وہاں پہ جا کے آپ کو بہت سے جو ہے نا وہ منفیکچر آئیں گے آپ کو پتا چلے کہ اچھا میرے قریب قریبی ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ کریں جب آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں وہ خود آکے آپ کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ فری میں آپ کو پک کریں گے آپ کو لے کے جائیں گے آپ کو اپنی پوری فیکٹر کا وزٹ کرائیں گے پریزنٹیشنز دیں گے آپ کو لنچ ڈینر بھی کروائیں گے بے شک آپ ان سے کوئی چیز خریدے یا نہ خریدے تو یہ جو ہے نا وہ اور ضروری نہیں یہ کہ لیٹس اپوز آپ ایک پروڈٹ کے لیے چلے جائیں اور پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیں کیونکہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تقریباً آپ کا ہفتہ یا دس دن آپ کے آرڈر تیار ہونے میں لگ جاتا ہے تو اس دوران آپ دوسرے جو ہے نا مختلف سپلائرز مختلف جو ہے نا وہ موبائل فونز جو ہے وہ مختلف فرنیچر جتنے بھی یہ فوڈ آئیٹمز ڈرائی فروٹ ان کے جو ہے نا فیکٹریز پہ آپ جائیں ایکسپلور کریں چائنا کو اور ان کا چونکہ میرا زیادہ تر کام آئی ٹی کے سے ریلیونٹ ہوتے تو شنزن جو ہے نیو ابھی سٹی بنا ہوا ہے بہت خوبصورت شہر ہے اور یہ آئی ٹی ہب ہے یہاں پہ آئی ٹی کے ہر ایک آپ کو جو ہے نا ملے گا یہ ایکپمنٹ ملے گی تو آپ جو ہے نا جتنے بھی پروڈٹس آئی ٹنگ وہ شنزن میں ملے گی تو یہاں پہ میں مختلف جب آپ فیکٹریز میں وزٹ کرتے ہوں آپ کو گفت بھی دیتے ہیں اور بڑا جو ہے نا آپ کو پروٹوکول دیتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا جب آپ وہاں پرسنلی ہوتے ہیں تو اس کے دوران آپ کی جو پھر آپ کی جو پروڈٹ بنتی ہے اس کے پھر آپ کے پیکنگ آپ کے سامنے ہوتی ہیں پھر آپ کنٹینر میں بند کرتے ہیں پراپر اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس آپ کا فارورڈر ہونا ضروری ہوتا ہے جس بندے کو وہ آپ کے لئے کنٹینر ارینج کرتا ہے جس کا کام پاکستانی وہاں پہ بہت سے پاکستانی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کنٹینر جو ہے نا یہاں بیشتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ بندہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کے لئے پریشانی نہ ہوں آپ جو ہے نا بڑے آسانی کے ساتھ آپ کا سامان پہنچ جائے تو بہت سے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے دیکھیں فراڈ ہر جگہ ہے لیکن جب آپ پرسنلی جاتے ہیں تو وہ آپ کے ایک تسلیح ہو جاتی ہے اور آپ کے سامنے آپ کا سامان پہ ظاہری بات ہے فرسٹ ٹائم آپ کو یہ کرنا پڑے گا جو فرسٹ ٹائم میں گیا ہوں تو میں نے یہی کیا تو پھر مجھے ویسے میرا تو ان کے ساتھ ابھی ریلیشن جو ہے نا ایک بیلڈ ہو چکا ہے لیکن میں اس لئے جاتا ہوں کہ میں باقی جو ہے نا چائنہ کو ایکسپلور کروں بہت زیادہ انہوں نے ترقی کیا ہر لحاظ سے انہوں نے ترقی کیے تو ان کی ترقی سے فائدہ اٹھانا ہمارے لئے ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سی پہ ایک چائنہ جو پاکستان اکنامک کوریڈور ہے یہ ایک اسمال پارٹ آف او بور ہے ون بلڈ ون روڈ کا ہے اور چائنیز جو ہے نا پورا پلین بنائے کہ دنیا کو جو ہے نا ہم نے اپنے ریل اور روڈ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے انفرسٹرکچر بنانا ہے اور چائنیز کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہر منڈی تک آسانی سے پہنچانا ہے پاکستان میں وہ بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ اس وقت کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اور چائنیز کے درمیان لینگویج بیریئر کا ہے اور لینگویج بیریئر اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اردوسی کے یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم جس طرح انگویج کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو سکول میں کوئی چائنیز لینگویج کا ہائی ہوئی کرا دے ان کو انٹروڈکشن کرا دے تاکہ یہی بچے جو ہیں نا پھر ہمارے آگے بڑھ کے اگر کچھ بچے ان کی انویسٹیو میں جارے اور چائنیز لینگویج سیکھنا ان کے لئے بہت ضروری ہے تاکہ ہم چائنیز کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں اور یاد رکھیں ان کو بات سمجھانا مشکل ہوتا ہے چائنیز کو لیکن جب ایک مردہ ان کے سمجھ میں بات آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ بڑے کوپریٹیو لوگ ہیں اور ایک اور مزید کی بات میں آپ کو بتا دو کہ چائنیز کے پاس اس وقت بہت بتہاشا پیسہ ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ان کے بینک سکیم سے کوئی لون لینے لے گا ان کو لون لینے کے لیے اگر پاکستان میں آپ کوئی بھی پروجیکٹ کرنا چاہتے تو کوئی سینے کسی طریقے سے آپ کو ان کو جو ہے نا یا تو چائنیز پارٹنر اپنے ساتھ اس جو یہ سیٹ کرنا پڑے گا اگر وہ نبھی ہو تو آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے نا جتنے آپ کو لون چاہیے اس کے اگینس آپ نے بیک گارنٹی بھی وہاں پہ سمجھ کرنی ہوگی اور وہاں سے جو ہے نا ظاہری بات ہے اگر وہ لون دیتے تو اس کا یہ مطلب کہ وہاں سے سب کچھ ہوگا چاہیے مشین دری ہے ایکوپمنٹس ہے سپورٹس ہے ٹیکنیکل سپورٹ ہے ٹیکنالوجی ہے تو وہ چائنہ سے آئے گا تو یہ جو ہے نا آمد چائنیز کی جو ہے نا فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ جو آج کا ویلاک تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ آپ چائنیز بزنس مین کے ساتھ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں چائنیز ہول سیل سپلائرز کے ساتھ آپ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ کس طرح جو ہے نا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بزنس ڈیلنگ کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ میں نے اپنا ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کہ تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور مجھے اگلے ویڈیو تک ادازت دیجئے اللہ نے کہبان موسیقی